جب کھانے کے ساتھ انسٹینٹلی کچھ دیکھا کھانے کا من کریں تو اس رسپی کو ضرور بنائیے گا تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لال مرچ لیا ہے اسے میں نے گرم پانی میں بھگونے کے لیے رکھ دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے چوپر اور اس میں ڈالا ہے میں نے گارلک تو یہاں پر میں نے ہاف کپ لہسن اس میں ڈالے ہیں اب ساتھ میں یہاں پر ہم نے جو بھگوکے رکھا تھا لال مرچ اسے بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے ہلکا ہلکا ہم اسے چوپ کر لیں گے اسے ہمیں پوری طرح سے چوپ نہیں کرنا ہے ویسے آپ لوگ کو کونسا فیوریٹ چیٹنی ہے آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیے گا پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے میں نے ویسے یہ چوپر میں نے ایمیزون سے پرچیز کیا تھا آپ لوگ کو اس کا لنک دسکرپشن باکس پر مل جائے گا یا پھر آپ آئی بٹن میں بھی چک کر سکتے ہو تو بس یہاں پر یہ اچھی طرح سے چوپڈ ہو گیا ہے ہم کو بلکل ایسا ہی سٹرکچر چاہیے پھر اس کے بعد پین میں ڈالا ہے میں نے مسترڈ آئل سرسو کا تیل ساتھ میں ڈالا ہے جیرہ اچھی طرح سے پین جو ہے گرم ہو جائے اس کے بعد ہی آپ لوگ اس مکسچر کو ڈالے گا مرچے اور لیسون کے اور بس یہ بڑیہ سی چٹنی بن کے تیار ہے جو کی کھانے کے ساتھ بڑھا دے گی بس آپ لوگ اسے دو تین منٹ کو کرے گا پھر اس میں نمک ڈالنے کے بعد گیس کا فلم آف کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پرس کرے گا تاکہ آپ لوگ کو میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے با بائی